سپین کی معیشہ ٹورس پہ انحصار کرتی ہے اور کرونا ویرس کی وجہ سے سپین کوئی بندہ نہیں آرہا کوئی وزٹر نہیں آرہا پاکستانیوں آپ ہی آ جاؤ اسی بانے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو براک پاکستان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیر قریب سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں سپین کے ٹورس کے ویدے کے بارے میں یا یہ آسان ہے یا مشکل ہے مجھے تو آسان لگتا ہے جس طریقے سے میں بتانے جا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ سپین کا ویزٹ ویزہ لگواتے ہیں تو مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو تو بہا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور پالو کر لیں کنجوسی مت کیا کریں ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں دوستو سپین میں کرونا سے پہلے عرصہ کروڑوں انٹرنیشنل وزٹر آتے تھے 2019 میں ریکارڈ وزٹر آیا سپین جو 83.5 ملین تھے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا سپین پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور سپین یہ ایک تاریخی اور خوبصورت ملک ہے اور سپین بیچز کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے اور سپین کا موسم باقی یورپی ملکوں کی نسبت بہت ہی زبردست ہے اور نیچرل بیوٹیا سپین میں انہی وجہوں سے ٹورس سپین کا انتخاب کرتے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے سپین کی معیشت کو بہت بڑا دشکہ لگا ہے اور سپین والے ٹورس کو بلا رہے ہیں ویرس کی وجہ سے علاق بہتر نہیں اسی لئے ٹورس کا مار ہے اگر آپ سپین آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سپین آ سکتے ہیں وزٹ ویزا پر اس کا طریقہ کار کیا ہے ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے دو بائیومیٹرک فریش فوٹو چاہیے آپ کا پاسپورڈ آپ کے ٹریول پلین کے تین مہینے بعد تک ویلڈ ہونا چاہیے جس کا کمز کم ایک بلینک پیج ہو آپ کے پورے پاسپورڈ کی سکین کاپی اور فلیٹ بوکنگ اس میں آپ کو پروف دینا ہوگا کہ اس ڈیٹ کو آپ سپین جائیں گے اور فلان ڈیٹ کو سپین سے آپ کی واپسی ہوگی پورا ٹریول پلین دینا ہوگا کہ سپین میں آپ کون کون سا شہر یا کون کون سی جگہ وزٹ کریں گے ہیلتھ انشورنس جو تیس دار یورو کو کور کرتی ہو جو تیس دار یورو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس اتنے یورو ہوں جب آپ کسی کمپنی سے انشورنس کروائیں گے تو اس کے زیادہ سے زیادہ پر منت پندرہ سو سے دوزار روپے آپ کو دینے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو پروف دینا ہوگا کہ آپ جتنے دنوں کے لئے سپین جا رہے ہیں مسال کے دور پر اگر آپ دس دن کے لئے سپین جاتے ہیں تو آپ کے پاس ساتھ سو سے ساتھ سو یورو ہونا چاہیے یعنی پرڈے کے حساب سے سیونٹی ون یورو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اگر آپ کو کوئی اور وزٹ پر بھیج رہے ہیں تو اس کا کورنگ لیٹر اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ اس کے علاوہ ہوتل بوکنگ یعنی کہ جو آپ ٹریول پلان بنا رہے ہیں اس کے مطابق ہوتل بوکنگ کرنی ہوگی یا اگر آپ کا کوئی دوست یا عزیز سپین میں رہتا ہے تو اس سے انویٹیشن لیٹر آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے انجوب کرتے ہیں تو اس کا کونٹریکٹ اور اپنے امپلائر سے نو ابجیکشن کا سٹیٹفکیٹ اور انکم ٹیکس ریٹرن کا سٹیٹفکیٹ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس کا لیسنس کی کوپی اور اپنی کمپنی کی چھ مینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں اور انکم ٹیکس ریٹرن اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پروف آف انرولمنٹ لیو اپروول لیٹر فرام سکول اور یونیورسٹی یہ سارے ڈاکومنٹ ویزا فیس کے ساتھ یو ایٹی یورو ایس پین کی ایمبیسی میں سمبٹ کریں انٹرویو دیں اور ویزا پروسس تقریباً پندرہ دن سے تیس دن کا ہوتا ہے کئی بار رش کی وجہ سے سسٹی دن بھی لگ سکتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں گے تو اپنے ٹریول پلان سے دو سے تین مینے پہلے سے ہی ویزا اپلائی کریں دوستو اگر آپ کہیں جوب نہیں کر رہے آپ کے پاس کوئی کورننگ لیٹر وغیرہ نہیں تو اس کے لیے آپ نے کمز کم تین سے چار ملک ویزٹ کیوں یعنی کہ دوبئی پاکستان کے لیے ان کے آپ نے ویزٹ کیوں آپ کی ٹریول اس لیے اچھی ہو اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پندرہ سے بیس لاکھ ہو اور اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو آپ کا ویزا لگنے کے چانس بہت زیادہ بن جاتے ہیں امید کرتا ہوں میشہ کی طرح آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو لائک کرنا مات بولیں کومنٹس کر کے اپنے رائے ضرور دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ